موسیقی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ الحمدللہ وہ ختم شریف جس کی نسبت حضور پیر پیران میر میران سیدی الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جسے ہم ختم قادر شریف کہتے ہیں جو تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کے لیے ایک مجرب ترین وظیفہ ہے آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پائیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنی ان غموں سے اپنے ان دکھوں سے اپنی ان پریشانیوں سے نجات کے لیے ایک ایسا ورد پڑھیں جس کا اول بھی درود پاک ہو جس کا آخر بھی درود پاک ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر خاص کی التجاہ ہو جس میں ولیوں کے سردار سردارِ اولیاء پیرِ پیران امیرِ میران شیخ عبدالقادر جیلانی کا نامِ نامی لیا جاتا ہو آئیے اس ختم شریف میں شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ اور آپ دیکھیں گے کہ اس ختم شریف کی ایسی برکتیں ہیں کہ جنہوں نے اس ختم شریف کو روزی میں برکت کے لیے پڑھا اللہ تعالیٰ نے انہیں روزی میں برکتیں عطا فرمائیں جنہوں نے جادو آسیب سے چھٹکارے کے لیے اس ختم شریف کی طرف توجہ کی اس کو پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس اثراتِ بد کو دور فرما دیا کئی ایسے جو اس ختم شریف کو پڑھنے لگ گئے بے نمازی تھے اللہ نے انہیں نمازی بنا دیا کئی ایسے تھے بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا تھے جب اس ختم شریف کو پڑھنے لگ گئے اس میں شامل ہونے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان بڑی بڑی بیماریوں سے نجات عطا فرمائی آئیے ہم بھی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس ختم شریف کو پڑھتے ہیں اور سب سے پہلے مل کر رحمان اور رحیم پروردگار کے عظیم ناموں کو لے رہے ہیں پہلے میں پڑھوں گا میرے ساتھ پھر آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے گا ہر ورد کو تین تین مرتبہ کوشش کریے گا میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم و آلہی و بارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم و آلہی و بارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم و آلہی و بارک وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة اللہ باللہ علی عظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة اللہ باللہ علی عظیم سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة اللہ باللہ علی عظیم سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة اللہ سبحان اللہ باللہ والحمد للہ قرآن مجید قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے وقت خاموش رہنا ضروری ہے ساتھ مل کر پڑھنا منع ہے آپ بھی خاموشی کے ساتھ اللہ کے کلام کو سمات کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرحنك صدرت ووضعنا عنك وزرت الذي انقض ظهرت ورفعنا لك ذکار فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنصَبْ فَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَمْ اب آپ سب تین مرتبہ سورِ علم نشرح پڑھ لیجئے اب پھر انشاءاللہ تلاوت ہو رہی ہے سورِ اخلاص کی آپ پھر خاموشی کے ساتھ تلاوت سمات کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین مرتبہ سورِ اخلاص پڑھ لیجئے تین مرتبہ سورِ اخلاص پڑھ لیجئے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شریف ہو رہا ہے ہو سکے تو بیت اللہ شریف کا تصور جمع لیجئے اور اس ورد پر غور کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یا باقی انت الباقی اے ہمیشہ رہنے والے تیری ہی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے یا شافی انتش شافی اے شفا دینے والے تیری ذات شفا دینے والی ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحہ گزرنے سے پہلے ہماری ساری بیماریاں دور ہو سکتی ہیں سارے مریضوں کو شفا مل سکتی ہے کہ وہ پروردگار جس کے دست قدرت میں ہر مرز کا علاج ہے وہ شفا دینے والا وہ صحت دینے والا ہے یا کافی انتل کافی اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھ درد مٹانے والا غم دور فرمانے والا جو اس کی ذات پہ توقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ کی ذات اس کے لئے کافی ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا باقی انتل باقی 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 یا باقی، انت الباقی، یا شافی، انت شافی، 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 انت شافی، انت شافی، یا شافی، انت شافی، انت شافی، یا کافی تلکا فی ترم کی ایک نظر کر دو خدا را یا رسول رسول اللہ رحمت کی ایک جھلک فرما دو خدا را یا رسول اللہ واللہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دے دے فریاد امتی جو کرے حال زار دے ممکن نہیں کہ خیر رشن کو خبر نہ ہو اللہ کے پیارے محبوب جس پر رحمت کی نظر فرما دیتے ہیں اللہ تعالی اس کا دونوں جہاں میں بیڑا پار فرما دیتا ہے بس حضور سے حضور کی رحمت کی نظر مانگیں حضور علیہ السلام سے حضور کی کرم کی نظر مانگیں اور مل کر جب میں ایک مرتبہ پڑھنوں تو آپ نے مل کر اسے پڑھنا ہے یا رسول اللہ انزر حالنا یا حبیب اللہ اسم آقا لہا ، ہلنی فی پہارِ مم مغرق خودی یدی ساہل لنا اشکا لنا یا رسول اللہ انزر حالنا یا حبیب آئی قسم آلنا دلیلی فی بحار ہم مغرقل قضیدی ساہل لنا اشکالنا یا حبیب آئی قسم آلنا دلیلی فی بحار ہم مغرقل قضیدی ساہل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انجر حالنا یا حبیب آئی قسم آلنا دلیلی فی بحار ہم مغرقل قضیدی ساہل لنا اشکالنا یا حبیب آئی قسم آلنا بلالو 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 یا رسول اللہ پر شبیل شبر فاطمہ قسم آلنا بلالو 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 مال عجزی سوا کا مستند یا حبیب آئی قسم آلنا مال عجزی سوا کا مستند فساہل یا الہی قل نصابر بحرمت سید ابرار ساہل فساہل یا الہی قل نصابر بحرمت سید ابرار ساہل فساہل یا الہی قل نصابر بحرمت سید ابرار ساہل فساہل یا الہی قل نصابر بحرمت سید ابرار ساہل بحرمت سید ابرار ساہل یا صدیر یا عمر یا اثمان یا حیدر تفاق شرکن خیر آگر یا شبی یا شبر یا سیدی یا عمر یا عثمان یا حیدر تفاق شرکن خیر آگر یا شبی یا شبر یا سیدی یا عمر یا عثمان یا حیدر تفاق شرکن خیر آگر یا شبی یا شبر یا سیدی یا عمر یا عثمان یا حیدر تفاق شرکن خیر آگر یا عمر یا شبی یا شبر تفاق شرکن خیر آگر تفاق شرکن خیر آگر یا عمر یا عمر حضور غوث العظم شایخ حبدالقادر جیرانی فرماتے ہیں وَمَنْ نَادَانِ بِاسْمِ فِي شِدَّتِ فُرِجَتْا جو کسی مشکل میں میرا نام لیتا ہے اس کی مشکل حل کر دی جاتی ہے بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالیٰ کے مرشد حضور خاجہ قدق الدین بختیار کاکی کیا کہتے ہیں قبلہ اہلِ صفاق حضرتِ غوثُس سقل ہیں دستگیرِ حماجہ حضرتِ غوثُس سقل ہیں کہ اہلِ صفاق اور اہلُ اللہ کی توجو کا مرکز ہیں حضرتِ غوثِ پاک اور کوئی دنیا کے کسی کونے سے پکارے ہیں غوثِ پاک کو غوثُلعظم اس کی دستگیری فرماتے ہیں آئیے ہم بھی نامِ نامی دے رہے ہیں یا حضرت سلطان شے سید شاہ سید شاہ عبدالقاد جیلالی 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 شاہ مہمہ 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 م علمد یا غوثِ عظم سیدہ مشکلاتِ عددارِ امم علمد یا غوثِ عظم تیرم 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 یا حضرت شیخ محیودی مشکل خوشا بن خیر یا حضرت شیخ محیودی مشکل خوشا بن خیر امداد کن امداد کن عزبندِ غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوثِ عظم تیرم یا حضرت شیخ محیودی یا حضرت شیخ محیودی دردین و دنیا شاد کن یا غوثِ عظم دستگی یا حضرت غوث اغسنا بِ اِبْنِ اللَّ تَعْلَى یا حضرت غوث ہماری فریاض رسیف تعالیait بِ اِبْ اِسْنِ اللَّهِ اِزْنِ اللَّهِ عَنْ نَوْا اللَّهِ عَنْ زَبْ سے بِ اِعْشَقِ اللَّهِ عَنْ اَصْصُاتِ بَقدًا اللَّهِ عَنْ nie گل سکتا سب کچھ اُسی کے چانے سے اُسی کے حکم سے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو یہ خوفت و طاقتیں عطا فرمائی ہیں وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد سے اللہ کے بندوں کی مدد فرمایا کرتے ہیں آئیے مل کر ہم بھی اپنے اس عقیدے کو مل کر کہتے ہیں یا حضرت غوث غفتنا ایذن اللہ تعالیٰ یا حضرت غوث غفتنا ایذن اللہ تعالیٰ یا حضرت غوث غفتنا ایذن اللہ تعالیٰ خود یا حضرت غفتنا ایذن اللہ تعالیٰ خذ یدیہ شاہ جیلہ خذ یدیہ شاہ جیلہ انتا نور محمدی خذ یدیہ شاہ جیلہ خذ یدیہ شاہ جیلہ خذ یدیہ شاہ جیلہ انتا نور محمدی خذ یدیہ شاہ جیلہ خذ یدیہ شاہ جیلہ انتا نور محمدی خود یدی شاہ جیلہ خود یدی شیل اللہ انتا نورا احمدی تفیل حضرت دستگی دشمن ہوئے 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 غوثِ آزم کی تفیل اللہ تعالی ہر دشمن کو زیر کر دے یہ غوثِ آزم کا واسطہ دے کر دشمنوں کے زیر ہونے کی دعا کر رہنا یاد رکھے ہمارے جو سب سے بڑے دشمن دو ہیں ایک نفس ہمارا اور ایک شیطان رہی اللہ پاک ان دشمنوں کو زیر کر دے اللہ پاک ہم سب کو اس پر غلبہ آتا فرما دے اس دعا کے ساتھ مل کر اس ورد کو پھر پڑے پڑے تفیل حضرت دستگی دشمن ہوئے تفیل حضرت دستگی دشمن ہوئے تفیل حضرت دستگی دشمن ہوئے اب انشاءاللہ عز و جل یادین شریف کی تلابت ہوگی ہمارے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یاسنی ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر جس صورت کو قرآن کا دل بھی بنایا ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کلام کے اندر یاسین شریف کی قرآن کا دل دل دے اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دس مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثوابتہ فرماتا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانیاں دور کرتا ہے جو قرآن کی تلاوت سنتا ہے اللہ اس کی دنیا کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے تو قرآن جب پڑھا جائے تو یہ یقین وقت کریں کہ ہماری دنیاوی پریشانیاں اس کو سننے کی برکت سے دور ہو رہی ہیں دور ہو رہی ہیں کیوں پریشان ہیں آئیے یاسین شریف سنیں اور آپ دیکھیں گے کہ جب یاسین شریف پڑھی جا رہی ہوگی اور آپ اس کو توجہوں سے سنتے چلے جا رہے ہوں گے اس کا ختم شریف ہوگا جب جب پڑھا جا رہا ہوگا انما امرو اذا اراد شیئر وہ پاکزار جب کسی شیئر کا ارادہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُهُ تو اس کام سے فرماتا ہے ہو جا کن ہو جا فَيَقُون تو وہ ہو جاتا ہے اللہ جو کن فَيَقُون کا مالک ہے جب ہم قرآن سنتے ہوئے یاسین شریف سنتے ہوئے یہاں پہنچیں تو اپنے دل میں اپنا جو مقصد جو تمنا مراد ہے اسے حاضر کر لیں کہ وہ مالک تو کن فَيَقُون کا مالک ہے فرماتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے اس کے سامنے میری مشکلوں کی کیا حیثیت ہے میری مشکلیں بھی ضرور حل ہوگی اور جب یہ آیت پڑھی جائے اور پھر جب آخری آیت یاسین شریف پڑھی جائے آپ خود محسوس کریں گے کہ دل میں اپنی ٹھنڈک پتری ہے کتنا سکون ملا ہے اللہ نے اپنے کلام میں برکتیں ہی ایسی ہکی ہیں کہ وہ خود فرماتا ہے وَحَادَا کِتَابٌ انزل نَاہُ مُبَارَقٌ یہ کتاب ہم نے اسے نازل کیا ہے بڑی برکتوں والی یعنی جو قرآن سے وابستہ ہوتا ہے اللہ اسے بھی برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے یہ وہ صورت ہے کہ جس کو پڑھنے کی برکت سے شفاہ بھی ملتی ہے رحمت بھی ملتی ہے کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے وَنُنَسْلُ مِنَ الْقُرْعَنِينَ مَا هُوَا شِفَاعُ وَرَحْمَتُ الْلِلْمُؤْمِنِينَ ہم نے اس میں مومینوں کے لیے شفاہ رکھی ہے رحمت رکھی ہے پورا قرآن شفاہ ہے پورا قرآن رحمت ہے مومینوں کے لیے آئیے اب جب جب پورا قرآن شفاہ ہے تو قرآن کے دل کے اندر کیسی شفائیں ہوگی قرآن کا دل یاسین صریح پڑھا جا رہا ہے اور آپ غور تو کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے دل کا آغاز کائنات کے دل یاسین جن کا نام ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین اللہ نے اپنے پاک کلام کے دل کا آغاز کائنات کے دل یاسین جو ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام کے ساتھ دیا ہے تو آئیے اپنے دلوں کے سکون کے لیے اللہ کی رضا پانے کے لیے بہت خاموشی کے ساتھ کان ڈگا کر یاسین شریف کی تلاوت سمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین یاسین والقرآن الحكیم انکا لمن المرسلین على سرات مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنزر قما هم دراما هم فهم غافلون لقد حق الضول على اقرین فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا لنا فای الى الاذقان فهم مقمحون و جعلنا من ملینهم سجزا و من خلفهم سجزا فاغشیناهم فهم لا يبسسون و سواء عليهم انذر قوم ام لم تنزرهم لا يؤمنون انما تنزر من اتبع الذكر وخشی الرحمن بالغیم فبشروا بمغفرة واجر من كريم انا نحن روحي الموتى ونكتب ما قدلوا آتارا وكل شيء احسيناه في امام مبين اضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء المرسلون اذ عرسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعزدنا بثالث فقالوا انا اليهم مرسلون قالوا ما انتم الا بشرش مثلنا وما انزل الرحمن من شيء انتم الا تذبون قالوا ربنا يا عالم انا اليكم مرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تمتون لنرجمنكم وليمسنكم وليمسنكم مننا عذاب أليم قالوا طائفكم معكم ائن ذكرتم بلان انتم طوم مسرفون وجاء من اقسى المدينة رجل يسعى قال ياكم اتبعوا المرسلين اتبعوا ولا يسعدكم اجرا وهم موتدون وما لي لا اعبد الذي فترني وإليه ترجعون اتخذ من دوني يا لئة ان يرد للرحمن بطرق لا تغني عني شفاعة شيء ولا يوقعون اني اذا لن في ضلال مبين اني اعملت بربكم فاسمعون قيل دخول الجنة قال يا ليت قومي علمون بما هفرني ربي واجعلني من المكرمين وما انزل على قومي من بعده من جن من السماء من السماء وما كنا منزلين ان كانت الله سيخة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا من يسابعون ألم يروا كمهنكنا قبلهم من القرون أم يروا إليهم لا يجعون وإن كل لما جعوا الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حقا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جناتا من نخين وعنام وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من التالي وما عملت ويدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من مما سبحان الذي خلق الأزواج كلها من مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار خائدهم المظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادت الموجود القديم لا الشمس ينبغينها أن تدرك القمر ولا الليل ولا الليل سارق المهار وكن في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يرتبون وإن نشأ شارقهم فلا شريخ لهم بلهم يرتبون إلا رحمة منا ومتى عن إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربي ملا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا من مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وندعهم من لو يشاء الله طعمه إن أنتم الله بضلال النبي ويقولون متى هذا الوعظ إن كنتم صادقين ما يعرفون إلا سيحة واحدة يتأخذهم وهم يخسرون فلا يستطيعون تعصية ولا إلى آنهم يهزعون ونبق الصور فإذا هم من الأجدادين ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقنا هذا ما بعد الرحمة وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محذرون فاليوم لا تعلق نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم زباج في ذلال على الرائق متكيون لهم فيها فاقعة ولهم ما يتعيون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجنبون ألم أن أهد ليكم يا بني أدعى أن لتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون إسلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقدم على فاههم وتكلم لا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء ولو نشاء لتمسنا على علمهم فاستبقوا الصراط فأنا يبسلون ولو نشاء لما سخناهم على نكانتهم على نكانتهم فمست صعودي ولا ينزلون ومن نعمل وننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقران مبين لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين أولم يروا ما خلقنا لهم من معملة أيدينا نعمل فهم لها مالكون وذل الله لهم ومنها يكنون ولهم فيها منافع ومشارق أفلا يشكرون واتخذوا منه دون الله آلهة لعنهم ينسرون لا يستفعون نصرهم وهم لهم جن محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعنى ما يسرهون وما يعلنون أولم يرى الإنسان والله خلقناه من نطفة من نطفة فإذا هو خصيم مبين ودرب لنا مثلا ونسي خلقه قال قل يحييها الذي أنشاء ونمره وهو بكل قلب عظيم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر دارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات ولوضى بقادر على أن يخلق مثله بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون لو كن فيكون فالسبحان الذي بيده ملكون بيده ملكون كل شيء كل شيء وإليه ترجعون أمرت بالله صدق الله العظيم اب قصيدة غوثية بڑھا جا رہا ہے قادری سلسلے میں اس قصيدة کا بیٹ ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال ہونے کا ذریعہ ہے غوثِ پاک نے اس قصيدة کے اندر بیان کیا پہلے شعر میں کہ ان کو رب عز وجل کے جو جام ملے ہیں کس سبب سے ملے ہیں سقان الحب کا ساتل وسالی فرماتے ہیں مجھے محبت میں اللہ کے وصل کے جام پلائے ہیں یہ محبت مصنفا ہے جو بندے کو رب سے ملاتی ہیں آئیے ہم بھی اس قصيدے کو پڑھتے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی محبت میں جینا اور مرنا اور مصید فرمائے قصيدة غوثية میں شامل ہو جائے ان الحب کا ساتل وسالی فقلتو لغمرتی نحب تعالی سعجبا مشاق نحبی فی کوس فہمتو بسکرتی بین المبال وقلتو لسائر اقطاب لمنب حالی وادخلو انتم رجال وهم واشربو انتم جنور فساقل قوم بالباقی فلالی شرفتم فضلتی من بعد سکر ونا نلتم علوم واتصال شرفتم فضلتی من بعد سکر ونا نلتم علوم واتصال شرفتم فقاموا قوم العلم جمع وناك فقامي فوقكم ما زال عادينا في حضرت تقریب ضحرم سرفني وحسبي سلجلال انا البازی واشهاب كل شيخ ومن زافر رجال اعطی ابتال فسانی فلعتم بطراز عزمت وقوجنی بطیبتان تبانی وعتلعنی على سر قدیمت وقلتنی واعطانی سؤال وظلانی على الاقطاب جامعا حکمی نافذ في كل حال فلو القیت سردی بحار اصاراً كل غوراً في الظبال ونوّل قیت سردی بیت بالنمدت ونوّل قیت سردی وانتفت من سر حالی ونو والقیت سر سر فوق ميت نقاما بقدرت المولان تعالی وما ملها شہور او ظہور تحر و تنقدی اللہ اتالی و تخبیلنی بما یعطی و ججر و تعلیم نیفا سر انجدالی ملیدی حفت و اشطح و غنی علمات شاوفل اسم عالی علمات شاوفل اسم عالی ملیدی اللہ ربی اتالی نفعتاً نلتو البدانی تبولی بالسماعی والأرد دوقت و شاوس السعادتی قد بدانی بناد اللہ مدتی تحت حکم ووقتی قبل قلبی والسفالی نزرتو النا بلاخ دلنا جمعاً اردالت علا حکم اتصاری ننستو العلم حد تاستو قتب قلق قلق سعزم مولا المبالی فمن فی اولیان اللہ بسنی ومن فی العلم و تسریف حاری نجالی فی حراجل سیام حفظ ظلم اللہ یا لیکن عالی وکل وولی لہو قدم و انہی على قدم النبی بدر القباری نبی حاشمی مکی حجاز وجدتی بہی نلتل تلمباری مریدی لا تخف حاشم فانی حسوم فاتلون عند القتالی للجینی محیی دینی لاقبی اعلامی علا داس الجبالی لحسنی والمخضاب قامی و اقدامی علا قول کر جانی و عقد قادر المشہور اسمی و عقد قادر المشہور اسمی و جدت صاحب العید الکباری تقلنی ولا ترد سوالی اغسنی سیدی انذر بحالی مل کر درودِ غوصیہ کا بیٹھ کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جود والکرم و آلی و بارب وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جود والکرم و آلی و بارب وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جود والکرم و آلی و بارب وسلم اللہ تعالی کا ذکر دھو رہا ہے اللہ کے مبارک ناموں کا ورد دھو رہا ہے رحمان و رحیم اللہ کو مل کر بکاریں ایک آواز ہو کر بکاریں وہ فرماتا ہے فَسْقُرُونِ اَسْقُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا ہم جب جب غم نہ ہوں اپنے مالک کو بکارتے ہیں اللہ کے نام لینے کی برکت کی ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے غم کو دور فرما دیتا ہے کیونکہ وہ خود فرماتا ہے اَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْوَئِنُ الْقُلُودُ سُن لو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اتمنان ہے ایک آواز ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں يَا رَحْمَنُ يَا اللہ 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 يَا رَحْمَنُ یا اللہ یا حنان یا خندی یا حنان یا منت یا حنان یا منت یا حنان یا حنان اللہ یا ہمنا یا ہمنا یا صلی اللہ یا صلی اللہ یا صلی اللہ اللہ یا صلی 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 اللہ یا صل موسیقی 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 اللہ 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 اتنی بڑی ہے وہ فرماتا ہے وسیعت رحمتی اللہ شہیر میری رحمت ہر شیئے سے زیادہ بست راتی ہے اللہ اللہ کی حمد کر کے اس کے محبوب پر درور پڑھ کے حضور کا واسطہ وسیلہ پیش کر کے مانگتے چلے جائیں ضرور ملے گا ضرور کرم ہوگا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدن انبیاء والمرسلین اے میرے مالک میرے پروردگاہ سن لے میرے ٹوٹے ہوئے دل کی فکار آج ہم مجبور ہیں لاچار ہیں زندہ رہ کر زندگی سے دور ہیں آ پڑی کشتی ہماری منجدار میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تیرے دربار میں لا تیرے دربار میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تیرے بندے تس سے مانگوے ہیں تُو نہ دے گا تو ہمیں کون دے گا تُو عطا نہ کرے گا تو پھر ہمیں کون عطا کرے گا تیرے کرم سے بڑا کسی کا کرم نہیں ہے تیری نوازشوں سے بڑھ کر کسی کی نوازشیں نہیں ہیں تُو جود و نواز والا تُو کرم و عطا والا تُو بگڑیاں بنانے والا تُو دکھڑے مٹانے والا ہمیشہ سے احسان فرمانے والا بے شک تُو معاف کرنے والا تُو معافی کو پسند فرمانے والا اللہ ہمیں معاف فرما دے تیرے سوا کوئی بادت کی لائق نہیں ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے پاکی تیرے لیے ہے بڑائی تیرے لیے ہے اے اللہ خوبیاں سب تیرے لیے ہیں بڑا مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے اللہ جو ہو تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلالے تُو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے ہم پر بھی اپنی رحمتیں فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اس محفل کو قبول فرما لے اے اللہ ہمارا جمع ہونا قبول فرما لے جس کا اللہ اللہ کہنا جس کا یا احمانو یا اللہ کہنا تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا اے اللہ جس کا قرآن کی تلاوت کرنا سننا تیری بارگاہ میں پسند آیا اے اللہ جس کا ضرود و سلام پڑھ کے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر گئے آمین کہ کر کے تُس سے مانگنا تُس سے پسند آیا مالک تُس سے دعا کرتے ہیں اپنی پیاروں کے صدقے ہمارا بھی پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے ہماری بھی محفل کو قبول فرما لے اس محفل کا صواف اپنی رحمت سے خوب بڑھا کر عطا فرما تیرے میٹھے محبوب کی بارگاہ میں اس کا تحفہ حدیعہ نظرانہ پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں پہنچا تمام صحابہ صحابیات کی بارگاہ میں پہنچا اہلِ بیتِ اتھار کی بارگاہ میں پہنچا ہمارے مشائش خصوصا غصہ آزم کی بارگاہ میں پہنچا ڈاتا گن بخش خاجہ غریب نواز امام احمد رزد کو اس کا ثواب پہنچا ہمارے پیرانِ اعظام کو اس کا ثواب پہنچا ہمارے جتنے پیارے تیری رحمت کو پہنچے ان مرہومین کو اس کا ثواب پہنچا ہم مر جائیں ہماری قبروں میں بھی اس کا ثواب اس کا نور داخل فرماؤں اے اللہ اس محفلِ پاک کو اس ورد وظائف کو ہم سب کے لئے ذریعہِ نجات بنا دیں تیرے بندوں نے یہ سن کر کہ مشکلات حل ہوتی ہیں جب تیرا نام لے کر جب ختمِ قادریہ شریف پڑھ کے درود و سلام پڑھ کے یاسین شریف کی تلاوت کر کے تُس سے مانگا جاتا ہے مشکلِ حل ہو جاتی ہے اے اللہ اے کریم رب ہماری بھی مشکلِ حل فرما دے اس محفل کے سکے ختمِ قادریہ شریف کی تفیل ہماری پریشانیاں دور کر دے ہم پر مر لانے والی ہر حافت بلا کو دور کر دے اے اللہ توجہ سے اپنی پناہ میں لے لے کوئی اس کا سچ بھی نہیں کر سکتا ہم سب کو اپنی پناہ عطا کر دے ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا کر دے اے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا ہمیں صحت والی زندگی دے تندرستی والی زندگی دے اے اللہ ہمیں انجیکشنوں گولیوں کی محتاجی والی زندگی سے بچا لے ہمیں مازوری والی زندگی سے بچا لے اے اللہ ہمیں تنگی تندستی سے بچا لے ہماری روزیوں میں برکتیں عطا کر ہمیں حلال تیم روزیاں عطا کر اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما اس ختم کی برکتیں ایسی ملیں کہ ہمیشہ ہمیں جادو سے اثرات بچ سے اور نظر بچ سے محفوظ فرما اے اللہ اپنی پناہ عطا فرما اس تمام پڑھنے پڑھانے کا سواب جو احتمام کیا جنہوں نے اپنے گھروں میں اے اللہ اس کو پڑھ کر اس دعا میں شامل ہو کر اپنی مرادیں تیری بارگاہ میں پیش کی ہیں کر رہے ہیں اے اللہ کوئی ان میں کس دکھ میں ہے کوئی کس غم میں ہے کوئی کس پریشانی میں مبتلا ہے تو تو سب کے دلوں کی جانتا ہے علیمم بذاتی صدور ہے اے خیر کی عطا کرنے والے تیرا فضل مانگ رہے ہیں تیرے بندے تیری بندیاں جو اس ختم میں شامل ہوئے بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد عطا کر بے رشتہ ہیں انہیں اچھے رشتے رشتوں کے لئے خیف سے اسواب عطا فرما اے اللہ تمام دکھیاروں کے دکھ درد دور فرما دے اے اللہ جتنے اپنے امتیانات میں کامیابی کے لئے دعا کے لئے ہاتھ پھیلائیں سب کو امتیان میں کامیابی آتا کریں اے اللہ ہماری جنیاں میں ہمیں بھلائیاں دے اے اللہ انگری ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا اے اللہ ہمیں قبر میں روشنی اور جالا عطا کرنا قبر کے سوال کے جواب میں آسانی عطا کرنا نزا کا وقت ہمارے لئے آسان کر دینا اس ختم کی برکت سے وہاں سے آزم کا صدقہ جن کا وسیلہ دے کر جو حاجت مانگی جائے پوری ہوتی ہے اے اللہ ہماری حاجت ہے وقت کے آخر ہمیں قلمہ اور ایمان نصیب فرما اے اللہ قلمہ ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما تیرے میچے محبوب کی شفاعت نصیب فرما جنت الفردوس ہمارا مقدر فرما اللہ اس ختم کی برکت سے ہمارے وطن کو خوشحادی عطا کر جہاں جہاں دنیا میں مسلمان آباد ہیں اللہ سب کو اپنے حفظ و امان کے قلعے کا مقین بنا دے سب کو اپنی حفظ و امان مسلمان کی وادی میں داخل کر دے اے اللہ اپنے کرم سے ہر ظالم ہر شدیر کے شر سے سب مسلمانوں کو محفوظ فرما عزت آبرو کی فاضت فرما جہاں جہاں آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما اے اللہ جہاں جہاں مسلمان تنگی میں پریشانی میں گموں میں دکھوں میں مبتلا ہیں بچوں کی فیسیں ادا کرنے کے لئے رقمیں نہیں ہیں کئی بیماروں کو علاج کے لئے رقمیں ادا کرنے کے لئے نہیں ہیں اللہ جس جس تنگی میں ہیں تو سب کے حال پر کرم فرما دے جو اپنے اچھے گھر لینا چاہتے ہیں آسانی فرما دے اے اللہ ہلت جاہے اس ادارے کو جس نے اس ختم شریف کا تمام کیا جنہوں نے اے اللہ اچھی نیتوں کے ساتھ اس محفل پاک میں شرکت کی اور جو آج سن رہے ہیں جو آج اس محفل میں شامل ہو کر کے اے اللہ اپنی دل کی دعائیں مانگ رہے ہیں سب کو مدینہ کا بلاوہ عطا کر دے اے اللہ سب کو عزن مدینہ عطا کر دے اے اللہ ارتجاہے پروردگار اپنے کرم سے ہمیں بار بار عرفات کی حاضری عطا کر ہمیں حج کی سعجد عطا کر مکہ سے مدینہ کا سفر عطا کر آج یہاں ختم قادریہ پڑا ہے غوثِ آزم کے گمبت کے سائے میں غوثِ آزم کی جالیوں کے ساتھ میں بھی ہمیں یہ ختم شریف پڑھنا نصیف فرماؤں غوثِ آزم کی نگاہے کرم کے تو خیل دنیا آخرت کے ہر امتحان میں ہمیں کامیابیاں نصیف فرماؤں اے اللہ یہ تمام دعائیں دنیا بھر کے سب مسلمانوں کے حق میں قبول فرماؤں خصوصا ہمارے ماں باپ کے حق میں قبول فرماؤں ہماری آل اولاد کے حق میں قبول فرماؤں اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لئے کہاں اور کہتے رہتے ہیں اللہ خصوصا ان تمام بیماروں پریشان حالوں ہم کے ماروں دکھیاروں کہ اللہ غیب سے مدد فرماؤں ان اللہ وملائکتہو يصلون على النبی یا ایوالذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن جود والکرم سبحان ربک رب العزت اللہ محمد معدن جود والکرم اللہ محمد معدن جود